بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر الیکشنز ہوتے ہیں اور دو ہزار اٹھارہ میں ہوتے ہیں اگر الیکشنز تو پی ایس پی والے کہتے ہیں کہ جناب ہم آپ کو اتنے سرپرائزز دیں گے اتنے سرپرائزز دیں گے کہ لوگ پریشائیں گے کیا یہ پریشانی اس لیے ہے کہ جناب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ایم کی ایم کے اندر ایم کی ایم لوگ تو کہتے ہیں ایم کی ایم لندن اور ایم کی ایم پاکستان لیکن میں ایم کی ایم کو ایم کی ایم ہی کہوں گا میرے نزدیک ایم کی ایم لندن اور ایم کی ا پاکستان کہنا میرے خیال میں درست نہیں ہوگا سو ایمکی ایم جو ہے اس کے اندر کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو چاہتے یہ ہے کہ مصطفیٰ اینڈ پارٹی کے ساتھ آ کے مل جائیں کس وقت کا وہ انتظار کر رہے ہیں کب وہ آنا چاہیں گے یا کب مصطفیٰ کمال ان کو اپنے فولڈ میں ایکسپٹ کریں گے یہ تو خیر وہ خود ہی بتا سکیں گے اس لیے میں نے مصطفیٰ کمال صاحب کو آج ودو کیا بس اللہ کا شکر پہلے تو یہ مجھے بتائیں کہ کب تک آپ ان لوگوں کو جو ایمکی ایم پہ بالکل آہ ہوا آن ڈیر ٹوز ایمکی ایم کے اندر موجود ہیں اور وہ آپ کو جوائن کرنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ کیوں ڈیلے کر رہے ہیں کیوں نہیں ان کو ایکسپٹ کر رہے ہیں کیوں ان کو اپنے فولڈ میں نہیں لے کے آ رہے ہیں کس تھی اس کا انتظار ہے بسکلی دو کیٹیگریز کے لوگ ہیں ایک تو وہ کیٹیگری ہے جن کو ہم ابھی خود نہیں لینا چاہ رہے ہیں ان کو ہمیں وہیں رکھنا چاہ رہے ہیں اس لیے کہ اگر وہ یہاں پر ہمارے پاس آ جائیں گے تو ہمیں صبح دوپیر شام کی ہمارے دوستوں کی خبریں کون دے گا تو وہ تو اس وقت ہی آئیں گے جب جب تالہ لگانے کا ٹائم آ جائے گا اور تالہ لگا کے لیں گے اور وہ ہمارے ہی ہیں دوسری دوسری وہ کیٹیگری ہے جو انتظار کر رہی ہے کہ کس دن ان کی ایم آئی ایم اینشپ جائے اور وہ بات کرتے ہیں روزانہ اور آ جائیں گے وہ اس کے بعد آ جائیں گے لیکن ان دونوں کیٹیگریز میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ بھائی کتنے لوگ رہ گئے ہیں اور ان سے ہم نے کرنا کیا ہے ان سے ہمیں ہمیں کتنا فائدہ یا ہمیں کتنا نقصان ہے کوئی ہمیں چونکہ ہم نے پالیسی رکھی ہے کہ ہم نے کسی کے لئے دروازے بند نہیں کرنے اس لئے ہم نے کبھی دروازے بند ہم نہیں کریں گے لیکن کچھ بچا نہیں ہے ہم نے ان کے اوپر ہم نے ان کے اوپر بینک نہیں کر رکھا وہ اگر اتنے سارے بہت اچھا اچھا کرنے والے لوگ ہوتے تو اپنی پارٹی یہ بھی چلا لیتے ہیں ابھی بن جاتی ساری چیزیں اور نہ ہی خیر وہ لیڈرشپ کا بھی مسئلہ ہے وہاں پہ بڑی پرابلم سے کیا لیڈرشپ کی کیا پرابلمز ہے مصطفہ صاحب مجھے تو یہ نہیں پتا کہ مجھے نہیں پتا کہ لیڈر کون ہے وہاں پہ لیڈر کی تصویر ہوتی ہے لیڈر کے سانگز ہوتے ہیں لیڈر کے بینر لگتے ہیں مجھے تو یہ نہیں پتا کہ جو ہے وہ لیڈر کون ہے وہاں پہ اور دیفنیٹی جو جو آپ کے پاس بھی اطلاعات ہیں ہمارے پاس بھی اطلاعات ہیں مجھے آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں میں اپنی اطلاعات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ کے پاس کیا اطلاعات ہے وہاں پہ چھوٹے چھوٹے گروپس بنے ہوئے ہیں اور کچھ لوگوں کے مطلب سکسٹی پرسنٹ لوگوں کہتے ہیں الطاف حسین سے میں سکسٹی پرسنٹ آپ کم بتا رہے ہیں نائنٹی فائی پرسنٹ لوگوں کے جو رابطے ہیں اور نائنٹی فائی پرسنٹ لوگوں کے رابطے ہیں اور سم ہاؤ دی ادھر جو وہ کمرے میں بیٹھ کر جو جس طرح کا کسٹمر آگیا اگر کوئی الطاف حسین صاحب کا والا کسٹمر آگیا تو کہتے ہیں جی ہم یہ سارے کام الطاف حسین صاحب کے لیے کر رہے ہیں اور یہ نکال کر ہم نے پارٹی کو بہران سے نکال کر جب بھی ایسا ٹائم آ جائے گا پاور آ جائے گی تو ہم نے انہی کو واپس کرنا ہے تو بہت ساری انفیوجنز ہیں کوئی آگے کا کوئی پلان نہیں ہے آج بھی سارے منڈیٹ تو ان کے پاس ہے نا میئر ان کا ہے ایٹی فائی پرسنٹ منڈیٹ ہے جو شہر کا حال کر رکھا ہے کراچی حیدراباد کا تو وہ تو بہت برا ہے مطبع آج ان کو کس نے روکا خدمت کرنے سے تو وہ ختم ہے ساری کام کرپشن کی میں بھی آپ کو لوگ جانتے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے میں کہہ چکا ہوں بہت پہلے بھی اچھا کرپشن کا الزام جو ہے نا پی ایس پی پر بھی لگ رہا ہے اور کرپشن کا الزام یہ لگ رہا ہے کہ جناب جو کام پہلے ایمکی ایم کیا کرتی تھی وہ کام پی ایس پی اب کرتی ہے ہمارے پاس تو نہ کانسلر ہے نہ ایم پی اے ہے نہ ایم اے ہے نہ ایم اے ہے یہ باتی ہے یہ ریٹورس میں ساری یہ باتی ہے ہمارے پاس تو ایک جو ہی نہیں جانتے کچھ کرپشن پر ایس پر کرے یہاں تک انسانوں کی نیچے لیول پر ابیوں کی بات ہے بلکل ہماری بڑی کڑی نظر ہے میں کوئی لندن میں نہیں بیٹھا ہوں کوئی فیکس کرے گا شکایتیں اتنے ہیں میرے پاس سترہ ہزار کارکنان ہیں دس بارہ شکایتیں جوہے وہ آتی ہیں اور آئی ہیں اور ہم نے ان کو لوگوں کو بلکل جوہے وہ فارغ کیا ہے ان کو پارٹی سے جوہے وہ اٹھایا ہے اور گھر بٹھایا ہے سمجھایا پہلے نہیں سمجھے گھر بٹھایا تو بلکل ایسی بات نہیں ہے اور وہ بلکل مائنر لیول کے چیز ہیں لیکن ہم نے تو مائنر لیول کے چیزوں برداشت نہیں کر رہے ہیں کرکن لیول پر برداشت نہیں کر رہے ہیں صحی who September ہے وہ کام نہیں کرنے جہاں تک کرپشن ہے کرپشن تو بھائی کانسلر کر رہا ہے چیئرمن کر رہا ہے ایم پی اے کر رہا ہے جن کے پاس پاور ہے وہ کر رہا ہے تو ہمارے پاس تو ابھی اس وقت اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے تو یہ ادام ہم پر ابھی اس وقت تو جہے وہ نہیں سوٹ کرتا اور جہاں تک انسانوں کی خرابیوں کی وہ ہے نورمل جو لوگوں میں ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ایکسس ہے میں گراؤنڈ پر خود موجود ہوں میری پوری لیڈرشپ یہاں پر موجود ہے اور ہم جو وہ ایمیج جیٹی ایم ایکشن لیتے ہیں کہیں پر کوئی بات آتی ہے تو اچھا مجھے ایک بات بتائیے کہ یہ جو لوگ ہیں سنائے ابھی بھی پیسے جاتے ہیں الطاف حسین کو اور ابھی بھی پیسے جناب دبائی سے جاتے ہیں مختلف کمپنیز کے نام پہ وہاں پہ ایکاؤنٹ کھنے ہوئے ہیں ان کے حساب کتاب سے جاتے ہیں پیسے تو یہ اس کی رکاوٹ تو ابھی تک نہیں ہوئے پیسے یہاں سے جانے کی تو اگر یہاں جا رہا ہے تو کس مد میں جا رہا ہے کیا یہ وہ جو پچیس تیس ارب روپیہ لیا تھا ڈیولپنٹ کی لیے فیڈل گورنمنٹ سے وہ بھی گیا اور اس کے علاوہ بھی ریگلرلی پیسے جا رہے ہیں تو اس پر کیوں نہیں ہو سکتا کوئی چیک ان بیلس کیوں نہیں ہے اس چکر میں رانا موشی صاحب میں تو لائن فورسمنٹ ایجنسی نہیں ہوں نہ میرے پاس وہ ٹولز ہیں اور سب کو پاکستان کے اداروں کو لوگوں کو حکومتوں کو سب کچھ سب چیزیں پتا ہیں آپ ڈیسپریشن صرف آپ کو میں بتا دوں کہ بھئی کیسی جماعت ہو گئی ہے کہ ایک ہی ٹائم پہ نواز شریف صاحب کے وزیر آزم کو پی ایم ایل این کے وزیر آزم کو ووٹ دے رہے ہیں اس کے بعد ان سے کراچی کے گورنر ہاؤس میں ملاقات کر رہے ہیں وہاں سے ملاقات کر کے نکل رہے ہیں راستے میں پی بس پارٹی والوں سے ملاقات کر رہے ہیں اور ان کے سامنے سے کھڑا ہوا ہوا اپنا سینٹ کا سینٹ کا کینڈیڈیٹ بٹھا رہے ہیں ان کی فیور میں ایک طرف وزیر آزم کو ووٹ دے کر آ رہے ہیں پی ایم ایل این کے راستے میں ملاقات کر کے پی بس پارٹی سے اس کے سامنے سے اپنا کینڈیڈیٹ ویڈراؤ کر رہے ہیں سینٹ کا اس کے چار دنوں کے بعد جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو پھر ووٹ دے رہے ہیں سینٹ میں ان کی ایس ایم ان کی مشہور زمانہ کیس آپ کے سامنے جو بڑا کارنامہ انجام دیا جو آج نواز شریف صاحب جو ہے وہ پریسیڈنٹ بنے بن گیا ہے پارٹی کے اور ان کے ایک ان کے ان کے ایک ووٹ سے وہ جیتے ہیں اس کے اس کے چار دن کے بعد پھر پی ٹی آئی سے بیٹھ کر جو ہے وہ ساتھ اپوزیشن بنانے کی بات کر رہے ہیں تو بھائی تم تمہارا نظریہ تمہاری تمہارا تریکٹر کتنا لوز ہو گیا ہے کہ بھائی یا تو پی ایم ایل این کیسے فلوسفی کے ماننے والے ہو چلو بھائی سمجھ میں آتی یہ بات دو گھنٹے کے بعد تمہیں بتا جلتا ہے تم پی ایم ایل پی بلس پارٹی کی فلوسفی کے ماننے والے ان کو سپورٹ کر رہے ہو اس کے چار دن کے بعد پتا جلتا ہے پھر تم نے پی ایم ایل ان کو ووٹ دے دیا اس کے پھر چار دن کے بعد پتا جلتا ہے تمہاری فلوسفی پی ٹی آئی سے ملنے لگی ہے تو بیسکلی یہ جو ہے وہ مجموعہ دیئر فورسے الیکشوری اور وہ بیچ جو جتنی جب جو جتنی قیمت لگا رہا ہے وہاں پر وہ بیچ رہے ہیں صبح دوپیر شام اور اس لیے ہے کہ بھائی ان کو پتا ہے کہ اگلی باری نہیں آنی ہے جو کرنا ہے کمانا کھانا ہے وہ کر لیں چیزیں کر لیں ہم یہاں پر ہم نے ایک ریپلیسمنٹ ان تمام چیزوں کی اور اس سے بڑھ کر ہم نے خود کو یہاں پر لوگوں نے ہم ایکسپ کر لیا ہے لوگ شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں لوگ جو ہمیں ہماری باتوں کو مانتے چلے جا رہے ہیں اگر شامل ہو رہے ہیں تو آپ نے تو کہا جی کہ دو کیٹیگریز ہیں جو ایم کی ایم کے اندر موجود ہیں ان کو آپ ایک کٹیگری کو تو بالکل لاسٹ میں آپ لانا چاہیں گے اور دوسری کٹیگری جو ہے وہ اپنا پرکس جو انجوائے کر رہی ہیں اس لیے ان کو آپ ایکسپ نہیں کریں لیکن جو باہر سے لوگ ان کے علاوہ جو لوگ شامل ہو رہے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں نمبر ون نمبر ٹو جو آئندہ آنے والے سینٹ کے الیکشنز ہیں اس میں پی ایس پی کا کیا سٹریٹیجی کیا ہوگی وہ میں جاننا چاہوں گا مصطفیٰ کمال صاحب میرے ساتھ موجود ہے اور بریک پہ جانے سے پہلے میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ جناب آئندہ سینٹ کے جو الیکشنز ہیں جو آنے والے ہیں اس میں پی ایس پی کہاں کھڑی ہوگی اور جو باقی لوگوں کے ذکر کر رہے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب کے جناب ایم کی ایم کے لوگ تو ایک سائیڈ پہ جو ان کے ساتھ شامل ہوں گے اپنے پرکس انجوائے کر لیں اس کے بعد آ جائیں گے یا دوسری کیٹیگری بیان کر رہے ہیں مصطفیٰ صاحب کہ جناب وہ کیٹیگری ہے جو جو آخری وقت میں وہ شامل کرائیں گے لیکن مصطفیٰ صاحب یہ جو سینٹ کے الیکشنز ہیں اس میں آپ لوگ کہاں کھڑے ہوں گے اس میں آپ کا کیا رول ہوگا کیونکہ دوز الیکشنز آراؤنڈ دا کورنر اس کے بعد جنرل الیکشنز ہیں دیکھیں ایک تو آپ نے جو پہلے بات کی ہم لوگ بہت زیادہ ہم نے ڈسکس کر لیا آپ کے سوال چونکہ ایسے ہیں کہ ایم کی ایم سے لوگ آئیں گے رہے کتنے گئے لوگ ہیں ہم اس کو اور ویٹ نہ کر لیں بالکل میرے لئے کوئی میٹر نہیں کرتا ایکچولی نا کہ جو بھی لوگ رہ گئے آنا جانا ان کا کوئی میٹر کرتا ہی ہے اور ان کی بیسز پہ ہم سوچتے بھی نہیں ایک دفعہ کے انہوں نے کیا اچھا کر لینا کیا برا کر لینا کوئی ہمارے لیے کوئی نہیں ہیں ابھی دیکھئے پچھلے لاسٹ ویک صرف چند دو سے تین ویکس میں جو ہمارے پاس جو ذمہ داران جو آفیس بیرز آئے تھے نائنٹین ہنڈڈ پلس لوگوں نے بیٹ کر پریس کے سامنے پریس کانفرنس کیے انہیں سو سے زائد لوگوں نے جوائننگ دی ہے تمام جماعتوں سے ان کا تعلق تھا ایمکیم سے بہت بڑا چنگ تھا نو سو سے زیادہ سیکٹر ممبران سیکٹر انچارجز ان کی سینٹرل کمیٹی کے لوگ شعب ایجاد کے لوگ یو سی انچارجز ان سب لوگوں نے شرکت کی ہے تو بسیکلی یہاں پر الیکٹبلز کی سیاست نہیں ہے آپ کو پتا ہے کراچی ایدر آباد اور آربن سینٹرز میں یہاں تو جس کے پاس ارگنیزیشن ہیں اور جس کی فلوسفی لوگ ایکسپ کرتے ہیں وہ ون کرتا ہے وہ پریویل کرتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہماری فلوسفی کو نیرٹیف کو لوگوں نے مان لیا ہے اور دوسری بات ہے ارگنیزیشن کی اس وقت ارگنیزیشن ہم بڑے بڑے جلسے کر چکے ہیں ہم ریالیز نکال چکے ہیں ہم ورکرز کنونچن کرتے ہیں ہم روزہ مارے ڈپارٹمنٹ بن گئے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ ارگنیزیشن میری رائٹ ان پلیس ہے میرے پاس ڈیویجن ہے میرے پاس 34 ٹاؤنز ہیں یہاں پر اس کے نیجے 260 میری یونین ہیں اس طرح ہیدر آباد میں 130 یونین کاؤنسل ہیں پھر تمام سوبہ سندھ کے تمام ڈسٹرکس میں پہ پنجاب بلوچستان سرد میں خیبر پختنکوہ میں بات نہیں کر رہا بھی لیکن یہاں کی میں آپ کو اس سے پودشن میں بتا رہا ہوں تو یہ ہماری ارگنیزیشن ہے جس کی بنا پر ہم سمجھتے ہیں کہ آگے چلے گا جہاں تک آپ نے بات کی سینٹ کے الیکشنز کی حوالے سے سینٹ کے الیکشنز کی حوالے سے تو دیفنیٹی سینٹ کے الیکشنز تو ہوتے ہیں جو الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں ایم پی ایم این ایز وہ ووٹ ڈھالتے ہیں ہمارے پاس تو جو ایم پی ایم این ایز ہیں وہ اس ایم ڈی آنپے نہیں جا رہے ہیں انہوں نے ریزائن جمع کر رکھ ریزائن سے ایکسپٹ ہوئے ہوئے ہیں اور زیادہ تر لوگوں کے ریزائن ابھی تک انہوں نے ایکسپ نہیں ہونے دیئے ایمگیم والوں نے نہیں ایکسپ ہونے دیئے کہ اگر وہ ریزائن ایکسپ ہو جائیں گے تو ان کو بائی الیکشن آناؤنس ہو جائے گا بائی الیکشن آناؤنس ہوگا تو وہ ہار جائیں گے آپ کو پتہ ہارتے چلے جا رہے ہیں لیکن ایک چیز میں پوچھنا چاہتا ہوں ایک چیز مصطفی صاحب مجھے اس پر روشنی ڈالیے گا کہ بائی الیکشن تو کسی جگہ بھی پاکستان میں رکتا نہیں ہے یہاں پہ بائی الیکشن کیسے رکے ہوئے ہیں یہاں پہ کھالی پڑی ہوئی ہے اس پہ بائی الیکشن ہونے چاہیے تھے آج سے کچھ عرصہ پہلے ہو جانے چاہیے تھے کیوں نہیں ہوئے ابھی تک تو آپ لوگوں نے کیا کیا اس بارے میں اگر وہ رکوا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ لوگوں نے کیا کیا اس بارے میں سپیکر نہیں ہیں نا کیونکہ مکمکہ ہے ان کو وہ سوٹ کرتے ہیں مکمکہ ہے ہمارے لوگ جا کر ریزائن جا کر جمع کرا سکتے ہیں اس کے علاوہ لیگلی ان کوئی اختیار نہیں ہے تو انہوں نے جا کر ریزائن جمع کر آئے وہاں ہے سب کے ریزائن جو ہے وہ سپیکر چیمبر میں جمع ہیں اور ہم لوگ بات بھی کرتے ہیں ٹی وی پہ لیکن ان کے ریزائن جو ہے وہ ایکسپ نہیں ہوئے وہے اور وہ دیفنیٹی انہوں نے رکوا رکھے اس لئے رکوا رکھے ہیں کہ بھئی اگر الیکشنز بائی الیکشنز ہوں گے تو الیکشنز ہار جائیں گے یہ الیکشنز جو ہے وہ ہارتے چلے ہار ہیں آپ کو پتہ پی ایس ون ٹونٹی سیون ہار گئے یہ پی ایس ون ون فور ہار گئے اور ان کو پتہ ہے کہ آگے اور الیکشنز جو ہے وہ ہار تو یہ اپنی سبکی سے اپنے آپ کو اس تمام ایمبارسمنٹ سے بچانے کے لیے انہوں نے یہ کر رکھا ہے سمجھنا چاہتا ہوں میں کہ دیکھیں ایمکیو ایم کے بانی جو ہے اس سے الطاف سین سے لوگوں کو شکایات ہے اور بالکل یہ کلیر لکھی ہوئی ہے چیز ان دا وال کہ جناب ایمکیو ایم کو کسی نے نہیں توڑا ایمکیو ایم طاف سین نے توڑ دیا سو اگر یہ ساری باتیں ہیں تو لیکن جو گراؤنڈ پہ جو ووٹ ہے ووٹ بینک جو ہے کہا یہ جاتا ہے کہ ووٹ بینک ابھی بھی ایمکیو ایم کا ہے وہاں پہ کوئی درار نہیں پڑی اور جب بھی الیکشن ہوں گے ایمکیو ایم کا کینڈیڈیٹ ہی وہاں سے جیتے گا یہ جو ایک بائی الیکشن ہوا اس کو ذرا ایک منٹ کے لیے سائیڈ پہ رکھ دیجئے گا لیکن اوورال میں بات کرو جب یہ جو لوگ بھی یہ بات کرتے ہیں ان کو شاید جو وہ ریالیٹی سے اتنے دور ہیں کہ پتہ نہیں کسی اور دنیا میں رہ رہے ہیں اور بیسیکلی وہ اس ایمکیو ایم کے لیے تمام خرافات کو دیکھنے کے بعد اور وہ اگر یہ تجزیہ کر رہے ہیں تمام ان کی گالم گالیاں پاکستان کے جھنڈے کو جلانا روزانہ گالیاں بکنا اور اس پہ بھی اگر ان کا یہ خیال ہے تو دیٹ منز کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی کوئی گالی جو ہے یہاں کی کونسیسیونسیز کو لوگوں کو ہو نہیں سکتی کہ اس علطاء حسین کو لوگوں کو آج یہ تصور کیا جائے یہ لوگ اس سلطاو چاہیں گے دیٹ منز کہ آپ نے کراچی کے لوگوں کو اتنا گیا گزرا سمجھ لیا ہے کہ وہ آج کے سلطاو حسین کو جو پاکستان کا جھنڈا جلا رہا ہے جو گالیاں بکرا ہے اس کو وہ ووٹ دیں گے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے برا تجزیہ یا اس سے اس سے بڑی کوئی تزہیق کراچی کے لوگوں کی ہو نہیں سکتی اس کمیونٹی کی ہو نہیں سکتی اگر کوئی یہ تجزیہ کرتا ہے ہم یہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ نہیں لوگ بہت باشعور ہیں وہ سے تھے ان کے پاس آپشن کبھی پہلے نہیں تھا اور الطاو حسین صاحب کو اس طرح سے ایکسپوز کرنے والا کوئی نہیں تھا اللہ تعالی نے جب یہ کام ہم سے کروایا ہے جب الطاو حسین صاحب ایکسپوز ہوئے ہیں ان کی غلازت ساری باہر آگئی ہے لوگ اب ہمارے ساتھ ہیں لوگوں نے اب ہمیں چنا ہے لوگ اب ہم سے بات کر رہے ہیں ہمارے کام کو دیکھ رہے ہیں آج ہم کراچی کی ایک ایک گلی میں ہیں لوگ ہماری ریلیز میں آتے ہیں لوگ ہمارے جلسے میں آتے ہیں لوگ ہم سے بات کر رہے ہیں تو یہ بلکل بلکل آوٹ رائٹلی میں اس والے تجزیہ کو ریجیکٹ کرتا ہوں لوگوں کو کہتا ہوں کہ اپنی اصلاح کریں اپنے تجزیہ کی اصلاح کریں بلکل یہ بہتی بلکل فضول سی بات ہے جو یہ بات کرتے ہیں اس سے بڑی اور تضحیق کوئی ہو نہیں سکتی اگر کوئی اس حلطہ حسین اور اس ایمکیم کی کارکردگی پر کوئی ابھی بھی یہ سمجھے کہ لوگ جہاں ساتھ کھڑے میں اچھا ایک 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 عام جو پریسپشن ہے وہ بھی اس کا ذکر میں نے پہلے بھی کر دیا اور آپ بھی اس چیز کو مانتے ہیں کہ there is no difference between ایمکیم لندن and ایمکیم پاکستان so اگر یہ پریسپشن نظر سے دیکھا جائے یا عام آدمی کی نظر سے دیکھا جائے صاحب بنے ہوئے ہیں کہ جناب انہوں نے پارٹی کو بچا لیا اور اچھے at the appropriate time وہ تشتری میں رکھ کے وہ عطاف حسین کو واپس کر دیں گے پارٹی this is a normal perception لیکن اگر اس پریسپشن پہ چلا جائے تو law enforcement agencies جو ہیں وہ پھر اور یہ بھی connection سامنے آئے ہیں ابھی مرچنڈ کا دیکھ لیجئے مرچنڈ کے مرچنڈ آئے ہوئے تھے میں اپنی خبر آپ کو دے رہا ہوں کہ مرچنڈ was in پاکستان مرچنڈ نے ایک دوبارہ سے کیس ریجسٹر کروائے ہیں عطاف حسین کے خلاف اور he is playing a very important role again تو وہ دوبارہ کیسز ریجسٹر کرانے سے کیا فرق پڑے گا جبکہ کوئی کیسز as such باہر کے عدالتوں میں تو ابھی تک proof نہیں ہوئے دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ آپ اس چیز کو کیسے لیتے ہیں جب law enforcement agencies کو اور ساری دنیا کو پتا ہو کہ لندن میں مقم میں اور پاکستان مقم میں کوئی فرق نہیں ہے تو پھر law enforcement agencies اس پہ react نہ کریں تو how do you take it دیکھیں ہم وہوں کو تجربے کر کے ناکام ہونے کا شوق ہے اگر کوئی ان کو بتا دے کہ آگے گڑا ہے مجھا گر جاؤ گے مانیں گے نہیں گڑے میں گریں گے پہلے پھر اس کے بعد نکلنے کی کوشش کریں گے اور اس کے بعد اپنی تمام حکمتیں کریں گے میں یہ والی بات پہلے دن سے کہتا چلا رہا ہوں یہ آپ آج یہ کہہ رہے ہیں امکیوم پاکستان لندن ایک ہے میں تو پہلے دن سے یہ والی بات کہہ رہا ہوں میرے دن سے یہ بات کہہ رہا ہوں نہیں میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کومے میں چلے گئے تھے پولٹیکلی آج ان کو دوبارہ ونٹی لیٹر لگا کر ان کی جو ہے وہ سانسے بھال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں وہ پاکستان کو گالیاں بک رہے ہیں جھنڈے جلا رہے ہیں لیکن ونٹی لیٹر جو ہے نا آپ جتنی دیر کی بھی لگا لیں جب جب ایک دفعہ روح نکل جاتی ہے جب انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پھر ونٹی لیٹر کام دیتا نہیں ہے آپ کو تسلی ہوتی ہے کہ ہاں بھر ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھر ونٹی لیٹر سالہ جو ہے وہ دوبارہ یہ کھڑے نہیں ہو پائیں گے بلکہ جو جو اس میں ونٹی لیٹر لگائے گا وہ ساتھ رسوہ ہوگا اور ہو رہا ہے وہ ساتھ رسوہ ہوگا اور ہو رہا ہے تو اس میں ملٹنڈ ونگ جو ہے مکم کا وہ کس حد تک ابھی بھی انٹیکٹ ہے ملٹنڈ ونگ پاکستان سے باہر آپریٹیو ہے وہ ابھی بھی کس حد تک انٹیکٹ ہے دیکھیں جی ہمارے لوگوں کو شہید کیا انہوں نے نیت کے لوگوں کو سارے لوگ کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہتا دو چار گمراہ دس لوگ ہیں ہوں گے وہ ہر تین دن بعد اپنی کمیٹی چینج کر دیتے ہیں ساؤت افریقہ کی جس کو پیسے دیتے ہیں وہ پیسے لے کے پہلے بھاگ جاتا ہے پھر دوسرا ابھی اس پاگل ہلتا حسین کے پیشے چلنے والا کوئی نہیں ہے لوگوں کو نظر آ گیا کہ یہ بچے مروانے والا آدمی ہے لوگوں کو نظر آ گیا ہے کہ بھئی یہ پلٹ کر پوچھنے والا آدمی نہیں ہے لوگوں کو نظر آ گیا ہے کہ بھئی یہ بلکل صرف اپنی سلطنت اپنے پیسے بنانے کے لیے اس کو لوگ چاہیے تھے چیزیں چاہیتی ہیں ابھی کوئی لڑکا کچھ بھی ان کو سکن کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے آپ دیکھیں آپ چھوڑ دیں ملٹل منگ کو آپ دیکھیں ہلتا حسین جو ہے وہ چیخ چیخ کر گالین دے دے کے تھک گئے کہ بھئی جھنڈے جلاو جھنڈے جلاو جھ اللہ کا شکر ہے کہ ایدر آباد سن سے پاکستان سے ایک ایک بھی جھنڈا جلانے کی مرچنٹ والا کے مرچنٹ والا کے جو دوبارہ سے وہ کرنا چاہ رہے ہیں مرچنٹ نے دوبارہ سے کیس ایکٹیویٹ کیے ہیں اور مرچنٹ دوبارہ سے علطاف حسین پہ کیسز لانچ کیے ہیں اس نے پہلے کیسز ایسایچ علطاف حسین پہ اگر دیکھا جائے تو کوئی پروف نہیں ہوئے اب دوبارہ سے کوشش کی جا رہی ہے مرچنٹ کے ثروع کے وہ علطاف حسین پہ کیسز کیے ہیں اس نے اور یہ خبر ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تو پھر اثرات ہوں گے ایک چھوڑی سی بریک کے بعد آپ کا جواب چاہوں گے مصبا کمان صاحب وہ بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ کے سامنے سوال رکھنا اب مرچنٹ وز ان پاکستان اور مرچنٹ نے دوبارہ سے علطاف حسین کے خلاف جو ہے کیسز جو ہے ریجسٹر کروائے ہیں پہلے جو کیسز ریجسٹر ہوئے تھے علطاف حسین کے خلاف اس پہ ابھی ایس سچ کوئی سزا نہیں ہوئی علطاف حسین کو پھر دوبارہ سے جو کیسز جو ریجسٹر ہوئے ہیں اس پہ کیا فرق پڑے گا کیا امپیکٹ پڑے گا ان کیسز کا جبکہ پہلے کوئی کیسز ایس سچ پروف نہیں ہو پائے دیکھیں جہاں تک مرچنٹ صاحب کا تعلق ہے تو مرچنٹ صاحب ان پانچ لوگوں میں شامل ہیں جو کیلطا حسین کی منی لارننگ میں کے کیس میں سکورلنڈ یارڈ نے جن کو گرفتار کیا تھا اور اس کے بعد ان کو بیل پہ وہ رہا ہوئے تھے تو ان کے پاس اور ان کے وکیلوں کے پاس وہ سارے ڈاکومنٹس ہیں اس لئے کہ جب آپ ایک ہی کیسز میں ہوتے ہیں تو پھر وہ لیکن پہلے کیسز پروف نہیں ہوئے نا مصطفی صاحب پہلے جو کیسز میں آ رہا ہوں نا میں آ رہا ہوں نا میں آ رہا ہوں میں اس پہ آ رہا ہوں آپ کو بتاتا ہوں پروف نہیں چلے ہی نہیں کیسے تو ان کے پاس سارے وہ ایویڈنسز موجود ہیں جو علتا حسین صاحب نے تاریخ میر صاحب نے اور انور صاحب نے اور سب لوگوں نے کانفیشنل سٹیٹمنٹس دی تھی علتا حسین صاحب نے خاص طور پر تین دن تک اور وہ سارا میڈیا پہ بھی آ چکا ہے چل چکا ہے کچھ پیپر لیکس ہوئے ہیں اس کے اندر ہوئی ہیں اس کے اندر پیس جو ہے وہ سمیٹی نہیں کیا نا سمیٹی نہیں ہو اس کارلینڈ یارڈ نے اس کیس کو کران پروسیکیوشن میں سمیٹی نہیں کیا وہ اس نے سمیٹ نہیں کیا کہ اس کے اوپر اتنے زیادہ ایویڈنسز تھے ایک دفعہ جب آپ اس کو کوٹ میں سمیٹ کر دیں گے تو وہ پبلک ڈاکومنٹ بن جاتا ہے اور اس ڈاکومنٹ کو سمیٹ کرنے کے بعد لوگ علتا حسین کو اور ایمکیوم کو بھول جاتے اس میں سے اس ڈاکومنٹس میں سے را نکلتی را 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 جو کہ انڈین انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کا نیکسز نکل کر آتا بہتی پروف کے ساتھ ہیوی پروف کے ساتھ انڈیا نکل کر آتا کہ بائیس سالوں سے وہ ملینس آف پونج ہے وہ دے رہا ہے اور جہشتگردی کروا رہا ہے وہ تمام تفصیل تمام نکل کر آتی انڈیا کے اور برطانیہ کے بہت زیادہ تعلقات ہیں سٹریٹیجک تعلقات ہیں برطانیہ اس لئے انڈیا میں سب سے نمبر ون فورن انویسٹر ہے انڈین پرائمیسٹر ہاؤس سے انڈین فورن آفس سے ڈیریکٹ اپروچ ہوئی ہے برطانیہ کو برطانیہ کی گورنمنٹ کو پرائمیسٹر کو کہ اگر آپ یہ کیس کو فردر چلائیں گے یہ سمیٹ کریں گے تو برطانیہ اور انڈیا کے تعلقات خراب ہو جائیں گے انہوں نے اپنے نیشنل انٹر اور ان کو پاکستان کے قوم نہیں نہ برطانیہ کو ہے اس کا کیا پروف ہے آپ کے پاس جو یہ آپ بات کر رہے ہیں کیونکہ اگر دیکھا جائے تو ایس سچ برٹش گورنمنٹ تو انفلونس نہیں ہو سکتی کسی چیز سے یا برٹش لوہ تو کسی چیز سے انفلونس نہیں ہو سکتی یہ کوئی نہیں کیوں نہیں ہو برٹش گورنمنٹ انفلونس بھائی ہو رہی ہے آپ اپنے آپ اپنے ملک کے سربراہان سے پوچھیں گورنمنٹ کے لوگوں سے پوچھیں اوہ بھائی کوئی یہ سب ڈراما ہے کہ انفلونس نہیں ہو سکتی اور ہوتی ہے کوئی اس پتہ ہے ملزم خود کہہ رہا ہے کہ بھائی میں مجرم ہوں ہمیں یہ سارے پروو ہیں گھر سے پیسے نکل گئے فنگر پرنٹس پتہ چل گئی لسٹ نکل آئی مستوی صاحب دوبارہ جو کیسز انیشیٹ کیے جا رہے ہیں جو کہ ابھی منظر عام پہ آ جائیں گے میں نے تو خبر دیئے آپ کو کہ مرچنٹ was in کراچی مرچنٹ نے دوبارہ کیسز جناب ریجسٹر کروائے ہیں الطاف حسین کے خلاف یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں this is a breaking news اور ان اب دوبارہ کیسز کرنے سے مطلب میں آپ کو خبر شیئر کر رہا ہوں آپ سے this is a breaking news یہ ایکسکلوسف خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ اب دوبارہ اگر یہ کیسز ریجسٹر ہوں گے تو ان کا فیت کیا ہوگا ان سے نکلے گا کیا میں وہ پوچھنا چاہ رہا ہوں اگر آپ کہتے ہیں influence ہوتے تو پھر باقی کہہ رہا گیا پیچھے نہیں دیکھیں انہوں نے اب یہاں ریجسٹر کیے نا یہ تو برطانیہ میں ریجسٹر نہیں کیے کیس اور میں سمجھتا ہوں کہ اب جو یہ نئے نام آ رہے ہیں وہ تو بہت ہی خطرناک ہیں جو نئے نام آ رہے ہیں کہ کون لوگ سہولتکار رہے ہیں ان تمام چیزوں میں اور ابھی بھی ہیں اس پر پورا ریکٹ بھی بتایا گیا کہ جناب یہ یہ لوگ ہیں تین چار لوگوں کے نام ہیں اس میں ان کا بتایا ہوں یہ لوگ ہیں ان کے ثروف پیسے جاتے ہیں سننے میں آ رہا ہے کہ اور بھی نام ہیں ابھی تو یہ سننے میں آ رہا ہے کہ بھئی اور ناموں کے ساتھ پروف کے ساتھ نام ہے transaction ساری ہیں اور وہ لوگ ابھی جو ہے وہ اچھی ابھی ابھی گورنمنٹ کے آمین اس وقت جو ہے وہ اقتدار کے اچھی اچھی پوسٹوں پہ ہیں وہ لوگ ابھی مکم کے اندر موجود ہیں جی ایکزیکلی اگر آپ کہیں تو میں ان کے نام بھی لے دوں لیکن میرے خیال میں بعد میں لے دوں گا پڑی تفصیلن اس پر میں آپ کو خبر دے سکتا ہوں لیکن فیلال اتنی بریکنگ نیوز حضم کرنے کے لئے کافی ہے کہ مرچنڈ واز ان کراچی مرچنڈ نے دوبارہ سے انیشیٹ کی ہیں کیسز اور ایف آئی اے اس کے اندر بہت ایکٹیو لی انوالو ہو گئی ہے بارہ سے لطاف حسین کے خلاف کیسز جو ہے وہ ریجسٹر کیے تو دیٹ مینز کے ایف آئی اگر ایکٹیو دیٹ مینز کے ان کو وزیر آزم کو ووٹ دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اور نواز شریف صاحب کو پارٹی کا صدر پارٹی بنوانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا لیکن اس کی پروہ نہیں ہے یہ توشت چلے چلے اینی ویس میں اس کی تفصیل انشاءاللہ کل ضرور شیئر کروں گا اپنے لوگوں ساتھ مصرح صاحب بہت بہت شکریہ وقت جو ہے بہت کم تھا میں معذرت چاہتا ہوں کئی چیزیں رہ گئی پھر دوبارہ آپ کو تکلیف دوں گا فیلحال آپ کا بہت بہت شکریہ اور جاتے جاتے ایک چیز میں دوبارہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کے ساتھ کے جناب نئے کیسز مرچنٹ was in پاکستان اور مرچنٹ کراچی میں تھے اور مرچنٹ نے نئے کیسز ریجسٹر کروائے ہیں ان کی معونت سے نئے کیسز ریجسٹر کیے گئے ہیں اور الطاف حسین کے خلاف اور الطاف حسین کے خلاف جو کیسز ہیں اس کے اندر سہولتکار جو ہیں جو ابھی بھی پیسہ بھیج رہے ہیں باہر الطاف حسین کو ان کے نام بھی ہیں اور ان کی پوری تفصیلات بھی ہیں کہ کہاں سے پیسہ کیسے جا رہا ہے ابھی تک باہر اور کون کون لوگ ہیں جو پیسہ بھیج رہے ہیں کل آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا رانہ مبشر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی